بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آج سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی آپ کی تمام پریشانی و دل تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ باقی ہمیشہ آپ کو اسلامت رکھیں آج جو میں آپ کو حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار ہے کہ اے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ انہاں اپنی غزہ پاک کر لو اپنی غزہ پاک کر لو اس ساتھ کی قسم جس کے قبسے میں قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ہماری جان ہے بندہ حرام کا لکمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے چانے سے ان کے عمال قبول نہیں ہوتے اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا ہوا ہو تو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے اور کسی چیز سے اور کسی ازاد سے یہ بہت پیاری حدیث ہیں اس میں پوری دنیا سمیت کر آ جاتی ہیں یقین مانیں کہ اگر آپ کے کھانے میں پینے میں کسی بھی چیز میں اونے میں بیٹھنے میں اٹھنے میں بشرتے اس گھر میں بشرتے آپ کے چلنے میں جس جگہ آپ کام کرتے ہو وہاں پر ذرا سا بھی حرام کا کوئی کام ہے یا حرام کی مال کی وافر ہے دولت ہے تو کبھی بھی آپ کامیات نہیں ہو سکتے اور سب سے بڑی بات آپ نے ایک چھوٹا سا ملاب میں بتانے لگی ہوں وہ آپ نے کرنا ہے تو انشاءاللہ یقین مانیں کسی بھی مصیبت پریشانی سے آپ دور رہیں گے آپ نے صرف پڑھنا کیا ہے ودودو یا ودودو یا ودودو ٹھیک ہے ویسے ایک تصمیر ہوتی ہے یا وحاب رزاکو یا ودودو یا وحاب یا رزاکو یا ودودو آپ نے صرف ایک لفظ پڑھیں یا ودودو یقین مانیں آپ کا رزق کبھی بھی کم نہیں ہوگا یہ اتنا بلند عمل ہے کہ جتنا بھی آپ کا آپ نے دیکھیں انسان گناہوں کا پتلا ہے فوراں اللہ سے دو نفل پڑھیں فروا کی نفل پڑھیں اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے جتنی بھی آپ کے گناہ ہیں ان تمام کی معافی مانگیں اپنے آپ کو سوار لو اس سے پہلے کے دیر ہو جائیں اسی نیاب اجازہ جاتی ہوں اپنا شان رکھیے گا پسند آئیں تو لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ ہر کوئی اس گناہ سے